بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم حافظ محمد صدی اللہ خان دوہ خانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خواتین و ذرات آج ہم جس بوٹی کے بارے میں بات کریں گے وہ قدرت کے طرف سے انتہائی مفید اور فائدہ مند اور اپنے اندر انتہا سے زیادہ فوائد کے حامل ہے میں آپ کو بتاتا چلوں آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے اس قورفیام میں ازگند کے نام سے جانا جاتا ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں مفید معلومات دوں گا کہ اس کو مختلف زبانوں میں کیا کہا جاتا ہے اس کی ماہیت کیا ہوتی ہے مقام پیدائش کیا کیا ہے اس کا اور اس کے علاوہ کچھ معلومات اس کے بارے میں دوں گا اور اس کے افعال اس کے مزاج اس کے فوائد دبارہ آپ کو بتائے جائیں گے اور مقدار خوراق بھی بتائی جائے گی اس کی آپ کو تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ازگن کو پنجابی میں بگونی بوٹی کہتے ہیں یا آسن کہتے ہیں سندھی میں اس کو بودھ کند کہتے ہیں گجراتی میں اس کو آکھ اند کہتے ہیں بنگالی میں اشوہ گندہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو وینٹر چیری کہتے ہیں تو یہ ہو گئے اس کے نام مختلف زبانوں میں معییت کے بارے میں ہم آپ کو بتاتا چلوں تو آسکر ایک بوٹی ہوتی ہے جو آدھے گست سے ایک گست تک بلند ہوتی ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بیزوی شکل کے اور نوکدار ہوتے ہیں اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ گول ہوتے ہیں اور کاکنچ کے مشابہ بریق سے پردے کے اندر محفوظ ہوتے ہیں جو کہ سخت حالت میں ہوتے ہیں اور یہ پک جانے کی صورت میں زردی مائل ہو جاتے ہیں اس کے زیادہ تار جو استعمال ہے وہ جڑکہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اندر اور بھائٹ سے سفید رنگی ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہے یہ ازگند کی جڑ ہے اسی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کچھ صورتوں میں تادہ پتوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے مزاج کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں تو مزاج اس کا جونسہ ہے وہ گرم اور خوشک ہوتا ہے افعال کے بارے میں میں بتاتا چلوں تو یہ جسم کو تقویت دینے کے لئے اور مکوی با ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح مولد منی اور مغلز منی میں مولد منی یعنی کے منی کو پیدا کرنے والا مغلز یعنی کے گاڑا کرنے والا اس کو اس صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو جھوڑوں کے درد وغیرہ میں آپ کے کمر کے درد وغیرہ میں شیٹکہ کے جو درد ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو موروں کے جو درد ہوتے ہیں اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت سے ایسے اس کے فوائد ہیں جو آگے جا کے اس کے فوائد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے یہ اور ساتھ ساتھ اس کا طریقہ استعمال بھی میں آپ کو بتاؤں گا اسی طرح ازگن جو ہے یہ ایک جنرل ٹونک کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اکثر جیسے ہمارے نوجوان ہیں پچیس سال سے بعد سے لے کر تیس سال سے زائد عمر کے یہ اکثر شکیعت کرتے ہیں یہ ہمارے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے یا ہمیں جنرل ویکنس ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی یہ بہت افادیت رکھتی ہے کیوں اس میں ویٹمین وغیرہ شامل ہے اس وجہ سے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کس طرح فوائد رکھتی ہے تو سب سے پہلے دماغ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں دماغ کی کمزوری کے حوالے سے یا ڈپریشن کے حوالے سے انزائیٹی کے حوالے سے یا سٹریس کے حوالے سے اس کے اندر اشوہ گندہ یا ازگند جو ہے یہ بہت فائدہ رکھتی ہے آپ کو نیند پوری نہیں آتی آپ پریشانی کے حالت میں رہتے ہیں ڈپریشن ہوتی آپ کو سٹریس رہتی ہے کوئل کسی بات آپ کو ایسے پتہ لگ جائے تو آپ فوراں سٹریس میں چلے جاتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو ایسے جو ہمارے مریض ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اس کا استعمال کریں اس کو آپ پورڈر کی صورت میں کروا لیں کسی بھی پنسار سے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں صبح کو اور شام کو نیم گرم دودھ سے گائے کا دودھ ہو تو یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی آدھی آدھی چمچی اس کے لیے نہیں ہے اس کا پورڈر ہے چھوٹی چائے والی جو آدھی چمچی وہ لیے نہیں ہے اور ایک ایک کب نیم گرم دودھ لینا ہے گائے کا اس کے بعد اس کو استعمال کریں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی دماغ کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس دل کے طرف دل کے معاملے میں ازگن جونسہ ہے بہت ہی فائدہ مند ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے اس کا معمول بنائیں گے تو آپ کے جسم میں جونسہ ہے کلیسٹرول کی زیادتی کو یہ کم کرتی ہے جس کی وجہ سے اکثر جو ہمارے دل کے مریض ہیں یا ایسے لوگ جن کی فیملی میں دل کے امراض کی ہسٹری ہے وہ اس کا استعمال رکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر کسی کو دل کے امراض ہے تو وہ بھی اس کا استعمال رکھیں تو انشاءاللہ وہ ختم ہوں گے اگر کسی کو نہیں ہے وہ بھی اس کا استعمال رکھیں تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی دل کا کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہوگا لبلبہ یا پنکریاس کو میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ اس کو انسولین کی جو مقدار میں پرابلم آ جاتی ہے لبلبہ اس کو پیدا نہیں کر رہا ہوتا یا کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے اور آگے جا کے شگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ازگند کیسے کام کرتی ہے تو لبلبہ کو ایک تو یہ ایکٹیو کرتی ہے جس صورت میں انسولین جو ہے وہ پیدا کرنے کی اس کے اندر طاقت آتی ہے اور لبلبہ اپنے کام کو اسے انجام دیتا ہے اور ایسے ہمارے جو شگر کے پیشنٹ ہے جن کو ٹائپ ٹو زیابیٹس ہے وہ اس کا استعمال رکھیں گے جو انسولین نہیں لیتے یا بھی ان کو نوبت نہیں آئے انسولین لینے کی وہ اس کا استعمال رکھیں تو انشاءاللہ شگر ان کی بالکل کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی اور اسی طرح جو شگر کے دوسرے پیشنٹ ہیں وہ بھی اس کا استعمال شروع کرے تو انشاءاللہ ان کی بھی شگر لیول پہ آنا شروع ہو جائے گی تو اس کا استعمال اسی طرح ہے کہ اس کو آپ یا تو اس کے کعوہ بنا کر پیئیں یا زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کا استعمال آپ پوڈر بنا کر صبح و شام دودھ کے ساتھ لیں تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں خون کے حوالے سے کہ خون کا اندر کلیسٹرول کی زیادتی ہو یا ٹرائی گلیس رائٹ کی زیادتی کو ہو گئی ہو تو اس چیز کو بھی اگر اسگند کا استعمال رکھیں تو یہ ان دونوں چیزوں کو کلیسٹرول اور ٹرائی گلیس رائٹ کو نارمل لیول پہ لے کے آتی ہے جس کی وجہ سے آپ اکثر بیماریوں سے بچ جاتے ہیں بالخصوص دل کی بیماریوں سے آپ کو حفاظت ہو جاتی ہے ازگند جونسا ہے وہ آپ کے جسم میں ری ایکٹیو آکسیجن سپیسز کو پیدا کرتی ہے جن کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کینسر کے خلاف لڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور آپ کو کینسر جیسے بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں اب ایک آپ کو جس پوائنٹ کی طرف میں لے کے چلتا ہوں وہ بالخصوص سپورٹس مین یعنی کھلاڑی جو ہیں یہ ان کے لئے پوائنٹ ہے جسم کے اندر طاقت پیدا کرے گی اور آپ کو مضبوط بنائے گی اور دوسرے جو سا ہے وہ آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو بڑھائے گی اور آپ کی کارکردگی بہتر سے بہتر ہوگی کیونکہ اس کے اندر ویٹامن ورہ پائے جاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے اب چلتے ہیں امیون سسٹم یعنی مدافتی نظام کی طرف تو اس کے اندر ازگن بے انتہا فوائد رکھتی ہے اور آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے امیون سسٹم کو یہ طاقتور بنائے گی ہر بیماری سے لڑنے کی پاور آپ کے امیون سسٹم میں پیدا کرے گی اور آپ جب اس کا استعمال کریں گے امیون سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا تو یہ آپ کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور جسم میں بیماریاں پیدا نہیں ہونے دے گا اور آپ کم سے کم بیمار ہوں گے صحت مند رہیں گے انفلمیشن اور انفیکشن یعنی سوزش اور جوڑوں کے درد وغیرہ میں یہ انتہائی کار آمد ثابت ہوتی ہے اس کا استعمال آپ کریں گے تو آپ کے جوڑوں کے جتنے بھی درد ہیں گھنٹیہ کا درد ہو گیا وجود مفاصل ہو گیا یا آپ کے کمر کا درد وغیرہ ہے یہ اس کے اندر انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے اسی طرح یہ اگر کمر کے موروں میں سپیس آگئی ہو تو اس صورت میں بھی اس کو آپ موسلی کے ساتھ پوڈر بنا لیں ہم وزن لے کر آپ اس کو صبح و شام استعمال کریں گئے کے دودھ کے ساتھ تو اس میں بھی کار آمد ثابت ہوتی ہے آپ کے ریڈ کی ہڈی میں اگر درد ہے یہ کوئی تکلیف ہے تو اس کے اندر بھی کار آمد ثابت ہوتی ہے شیٹی کا کے پین میں بھی یہ انتہائی فائدہ مند ہے تو جتنے بھی آپ کے جسم کے ہڈیوں کے بالخصوص جوڑوں کے درد وغیرہ ہیں یا ہڈیوں میں کسی قسم کی کمزوری وغیرہ ہے تو اس میں یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اسی طرح اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں صبح وہ اٹھتے ہیں تو وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھ پاتے یا ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا بستر سے اٹھ سکیں تو وہ تھوڑے دیر اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اٹھتے ہیں یا کسی کا سارا لے کے اٹھتے ہیں تو ان کے لیے بھی اگر وہ اس کا استعمال رکھیں گے تو انتہائی فائدہ مند ہے استعمال آپ کا وہی طریقہ ہے پورڈر اس کا بنا لیں صبح و شام استعمال کریں تو یہ آپ گائیں کا دودھ لازمی گائیں کا جو دودھ ہے وہ استعمال کرنا اس کے ساتھ پھر اس کا فائدہ ہے یہ بات بالخصوص یاد رکھیں کہ جتنے بھی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اور جس جس میں اس کا استعمال بتا رہا ہوں گائیں کا دودھ لازمی رکھنا گائیں کا دودھ لینا ہے اس کے علاوہ کوئی دودھ نہیں لینا خواتین و حضرات بالخصوص آپ جو میں لے کے چلنے والا ہوں یہ مردانہ امراض کے طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مردانہ امراض کے اندر انتہائی فائدہ مند ثابت ہے اور یہ مردانہ جنرل ٹونک کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے پرانے ہمارے طبعہ جو ہیں اس کو جنرل ٹونک کے طور پر استعمال کرتے تھے یہ آپ کے جریان احتلام صورت انزال کی جو بیماریاں ہیں اس کے اندر انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ مغلد یعنی پیدا کرنے والی مغلز یعنی گڑا کرنے والی منی کو ہوتی ہے اس لیے اس کا استعمال کیا جائے تو صورت انزال جریان احتلام ان جیسے بیماریوں سے یہ آپ کو محفوظ رکھے گی مرد حضرات کے لیے ایک اہم یہ پوائنٹ میں جو بتانے لگاؤں کہ ازگن جنسا ہے یہ مردانہ ہارمونز یعنی سیکس ہارمونز کو بڑھاتا ہے اور مرد کے اندر مردانہ خصوصیات کو پیدا کرتا ہے اسی طرح ازگن جوہ سپرم کی تداد کو مقدار کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس کا استعمال آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ اس کو آپ ہم وزن لے لیں موصلی کے ساتھ یا خالی پسوالیں تو اس کو آپ دودھ کے ساتھ اس کے استعمال شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا یا اس کے ایک استعمال اور ہے اگر آپ لوگ کر سکیں آپ نے اس کو پانچ گرام ازگن کا پوڈر لے لیں اس کو دس گرام دیسیگی میں شامل کر کے نیم گرم اس کو دودھ کے اندر اُبال لیں اس کو استعمال کریں وہ بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اب چلتے ہیں خواتین کے مراز کے طرف اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں سلان الرحم یعنی لکوریا کے حوالے سے اکثر خواتین میں شکیت ہوتی ہے تو اس کے اندر میں نسکا آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو استعمال کریں گی تو انشاءاللہ سلان الرحم آپ کا یعنی لکوریا کے جو مرض ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے نسکا آپ نوڑ بھی فرما لیں ازگن کا پوڈر آپ نے لینا ہے چالیس گرام اور چکنی سپاری آپ نے لینا ہے بیس گرام اشو کے درخت کی چھال لینا ہے آپ نے تیز گرام اور آملہ خوشک آپ نے لینا ہے بیس گرام ناک کیسر آپ نے لینا ہے بیس گرام اسی طرح مصری جونسہ ہے وہ آپ نے دو سو گرام لینا ہے ان سب کا پوڈر کر لیں مقدار میں آپ نے اس کو صرف آدھی چمچی یعنی پانچ گرام استعمال کرنا ہے اس کو استعمال کریں صبح و شام نیم گرم دودھ سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اسی طرح نسوانی حسن کے بارے میں میں بتاتا چلوں یا جن خواتین کو دودھ نہیں آتا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سو گرام آپ ازگن لے لیں سو گرام آپ نے گلوکوز جو وائٹ رنگ کا ملتا ہے ڈبے کی صورت میں دکانوں سام مل جاتا ہے وہ لے لیں سو گرام اسی طرح سو کا دودھ لے لیں آپ سو گرام ان تینوں چیزوں کو آپ مکس کر لیں مکس کر کے آپ اس کو صبح اور شام کو ایک گلاس نیم گرم پانی میں حل کر کے استعمال کریں تو یہ آپ کے نسوانے حسن میں فائدہ کرے گا آپ کے جو جسم کے اندر دودھ کی پیداوار کو بڑھائے گا اور آپ کے جسم کو طاقتور بنائے گا اسی طرح حمل کے بعد اگر آپ اس کو استعمال کریں گی تو زچکی میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ بچہ کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے بچے کو طاقتور کرتا ہے تو یہ اس کے فوائد ہیں خواتین کے حوالے سے اس کو آپ اس طرح استعمال کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو اس کا جو موصلح ہے وہ گون کتیرہ ہے یعنی اصلاح کرنے والا بدل کے طور پہ یعنی اگر یہ نہ مر رہی ہو تو اس کے طور پہ آپ جو استعمال کرا سکتے ہیں وہ ہے بہمند سفید اس کو آپ استعمال کرا سکتے ہیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا مقدار خوراک کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو تین سے پانچ گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے جو تقریباً آدھی چمچی بنتی ہے چھوٹی چائے والی یہ اس کی مقدار خوراک ہے تو اسی طرح ہماری اجمل دوہ خانے کی جو مرقبات میڈیسن ہے اس کے اندر حبی ازگند کے نام سے ہماری ایک میڈیسن ہے جو درد وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے اسی طرح اور ہماری بہت سی مرقب اردیات ہیں جس کے اندر ازگند کا استعمال ہوا ہے تو آپ یا تو مشفرے کے لئے طور پہ حکیم صاحب کے بعد تشریف بھی لیائیں یا ٹیلی فون کے ذریعے یا واتس اپ وغیرہ کے ذریعے آپ رابطہ کر کے اپنے مسائل ڈسکس کر کے اس کے مطابق میڈیسن لے سکتے ہیں آج میں نے آپ کو ایک اور جڑی بوٹی کے حوالے سے مفید معلومات دی ہے تو آپ اس کو اوروں تک بھی پنچائیں اور ان کو ان مفید معلومات سے فائدہ پنچائیں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مفید معلومات آپ تک پہنچ سکیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب اور بیل آکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے گا تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیو جو نوٹفکیشن ہے آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں آج کے لئے اجازت فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ